تلنگانہ حکومت کی جانب سے لوگڈون کے دوران مشکلات کا سامنا کر رہے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو چانول کے علاوہ پندرہ سو روپے کی مالی امداد دی جارہی ہے لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے آج بھی پوسٹ آفیسوں کے چکر لگا رہے ہیں کئی خواتین پوسٹ آفیسوں کے پاس صرف ٹوکن حاصل کرنے کے لیے رات رات بھر انتظار کر رہی ہیں تاکہ صبح ان کا نمبر آ جائے اور انہیں یہ رخم حاصل ہو جائے اس حلسلے میں دیکھئے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی خاص ریپورٹ تنی رات گئے اب اس وقت یہاں پر دیکھیں ٹین خرید دو بچ سے زیادہ ہو گیا ہے اس وقت یہاں کیوں بڑے ماں کیا کریں گے ذرا دے رہی تو پیسے نہیں مل رہے دو دو بجے تک دن میں بیٹھ کے واپس چلے جا رہے نہیں ہے ٹوکن نہیں مل رہا صرف چالیس ادمی کو ٹوکن دے رہے بولے پولیس والے حقال دے رہے ہمارے کو اس لیے ہم لگا بارہ بجے کوئی ایک بجے کوئی دو بجے آکے بیٹھے تو پھر بھی وہ ٹوکن مل رہا ہم کس چیز کے پیسوں کی بات کر رہے ہیں یہ جو پوسٹ آفیس میں جس کو اکونڈ نہیں ہے جس کو جو ہر سوراشن کارڈ ہے ان کے پیسے ہاں مل رہے ہیں پوسٹ آفیس میں جو گورنمڈ کے سیار ساہب دے رہے ہیں جی سر آپ باتائے کہ اتنی راتیں ہیں اب آپ کو دنگر بعد آپ کو سری بھی کرنا ہوئے ہیں ہاں تو آپ کس طریقے دکھلیں گے سریعہ یہیں چھ بیٹھ کے کرتے ہیں ہم آپ کے باس کوئی جنس نہیں ہے آپ لوگ کتی رات کو بہر بیٹھنا نہیں ہے لیکن آرہتوں کو چاہ بر ہیں ہمارے شہر کا بھی آکان دیا تو نیا ڈال تو بولا نیا ڈیڈیس کے نام پہ چاہ رہے ہیں وہ رہے پاس کتنے پیسے ہوں پندرہ سو کہاں سے آیا جی چندل میں سلیمان نگر حسر نگر وہ کسی آر سب جو پیسے دے رہے لیا اس کے لئے ہیں پندرہ سو ہم لوگ دو بچے سے جی دو بجے رات سے بیٹھے سب اب درہنا بھائی مجبوری ہے ہماری بیٹھنا تو پڑتا یہ دس بجے کھلتا ہے شہر تو آپ دو بجے سے دن بھائی مجبوری ہے ہاں ہاں دس بجے نہیں تو ٹوکن نہیں بھی تو پیسے نہیں آرہ نمبر تو بھیجا دے رہے پولیس والے دو دین پہلے بارہ بجے آیا ہمیں ہاں پر ٹوکن کی لئے ٹوکن میرے کو ساڑھے نو بجے ملانے رہے کو ملنے کے بعد ہے نا بولے کہ آپ بارہ بجے آئیے آپ کی میسے کو لے لے کے لیڈیس کو ہے نا یہ پیسے ملیں گے تو ٹوکن لے لے کے اندر گئے انگوٹہ دبانے کے بعد آئے نا نٹرک نیارا آپ جائیے آپ کو کال کر کے بلائیں گے فول لنبر لکھتی ہے کال تو ہے نا ان لوگ نہیں کرے تو بھی میں دوبارہ ٹوکن کے لیے اب آئے ہوں نو بجے رات کو آکے بٹھاؤں میں فرشٹ لنبر میں کل بھی رہے نا ٹوکن سالے نو بجے ملیں گے صرف پندرہ سو روپے کے لیے جو کیسی آر صاحب دارے یہ گورنمنٹ سے ہم کو پیسے نہیں مل رہے جو آکون لنبر نہیں ہے یہ راشن کار سے ہم کو پیسے مل رہے ہیں اتتی تکلیف میں ہم اتتی رات کو آ رہے ہیں ملا ٹوکن ٹوکن ملنے کے بعد ہے نا انگوٹہ لگانے کے بعد ہے نا انگوٹہ نیارا سروی ڈان ہے وہ ہے چٹی نہیں نہیں کر رہی اندر سے پیسے ہم بھی آپ کو بھیجا دیئے ہمارے گھر والوں کو چوتے بار آیا ہوں ہی ہے تو اب آپ کو ٹوکن ملنے کے بعد ہے ہاں سووامی ملنے کے بعد ہے سارے نو بجے میں ہسان نگر سے ہوں میں پورپاٹ پہ ریڈی میٹ کا کام کرتا ہوں میں پیسوں کے پندرہ سو روپی کے لیے آیا ہوں جو پیسے دینے کا بولی ہے اس کے لیے بڑھے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں مرکشہ مارتا ہوں رکشہ چلاتے ہیں تو کب آکے بڑھے کیا ٹائم سے بڑھے آپ دل بھے سے بڑھے رات میں دل بھے سے بڑھے تو کھانا مگرہ کیسے کھائی پڑھے کہاں پڑھے گھر سے گھر سے گھر پین کا آلین پیپر ہے کل سے 3-4 دن سے پھر رہے ہوں پہلے پشت میں تو انگوٹھا انگوٹھا نہیں آیا بولے دوسری بار پیسے نہیں گیرہ بولے پھر تیسری بار پیسے نکال لیا بولے مگر کہ تب کئی میں پیسے نکالیش نہیں انگوٹھا لگانے کوئی آکے لگائی بھی نہیں مگر کہ پیسے تو کبھی بلے نہیں کبھی بھی ایج بل رہے پیسے نکال لیا بولے تین اوکھا تو آکے چل گئی مہینہ پہ اچھا اما آپ کچھ آکا کونٹمبر ہو رہا کچھ دیتے ہیں نہیں اکونٹمبر تو نہیں دی ایک بار ہم گھٹھا لگائے پھر تیسری بار جو سا پیسے چھنے اس میں نیا پیسے نکال لیا بول کے بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں اندر پوسٹ آفیس میں جو بیٹھتے ہیں نمشین پہ آنا بول رہے ہیں ہم نے حسد نہ کر سا انتیار نہ کر سا یہاں پہ رات بھار بیٹھ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں مگر کوپین کے پیسے ہاتھ کو نہیں لگ رہا کہ دوسری کوسی چیز کی مدد نہیں کوسی چیز کی مدد تو ہو رہی نہیں یہاں پہ بائیسہ ہی یہ پیسے تو میں بھی ملے ہی نہیں بلکل بھی تین چکر ہو گئے مگر کی چھوٹے بچوں مہر میں چھوڑ کے کر کے آرے ایک پیسہ ہاتھ کو نہیں لگ رہا یہاں پہ آئے تو انگوٹھا میں آ رہا ایک اچھ بار فشتی میں آئے تھے پندرہ سو تین اوکھوں تاکت چلے گئے مر پیسے نہیں ملے یہاں پہ پیسہ ہی نہیں گیرہا بلکہ انگوٹھا نہیں لگا ایک بار بول دیئے ایک بار دوسرے بھی ماں آگا لیا ہے ایسا پھر آ رہا ہے مگر پیسے تو نہیں ملے انگوٹھا یہاں پیسے کے ساتھ آئے ہوں پیسے نہیں لیا ہے کہ بلتے ہیں پیسے نکال دیئے بلتے ہیں پر ایک تک رہاں اچھو تین چار بہت آ چھو گئے رائت نے ہیں اموٹ دیکھ بہت آ رہے ہیں دن میں دیکھ چار بہت آ سا جا رہے ہیں ہم لوگ تو برات بھی کتے بلج آ رہے ہیں نوٹ دیکھ بہت آ رہے ہیں ہم لوگ ہیں تو اس کا دکھ بٹو کا ملے آپ نے سے پہت گئے تو مدر پہتے ہیں میں بتے ہیں لوگ them not because they have been long he put them long situaciónے کے لئےjayں پیسی لکثے puis آؤں مرانکہ لگا رہا ہے جبکہ aluminium لگاو بھagی ہیں اس نے کوئی نما آیین کا نیک گراہ کیادو ساتھ نے سس نے ہم رات کے دس بجے ہیں ہم رات کے دس بجے ہیں ہم شامسہ بطے کی ہیں ہم آج لوگ رہے ہیں ہم شامتہ پاہ کلو ٹھال رہے ہیں سو�ا میں الفرries ہم شامسہ بطے کی ہے ایسی جا رہے جا رہے ٹوکن ٹوکن نہیں مل رہا اب ٹوکن نہیں آتا ہوں گا بلکہ سارے نوگا جا کی در پڑا ہوگا ہے رات میں سے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت خریب تین بجنے کے خریب ٹائم آ چکا ہے آپ کو یہ جو لیڈیز دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر اتنی رات گئے اور اتنی خاموش جو سڑک دیکھا جا رہا ہے آپ کو ہم بتا رہے کہ یہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف ایک ہی تکلیف لے کر کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو پندرہ سو روپے دینے کا وعدہ کیا گا ہے اسی پندرہ سو روپے کے لیے یہاں پر جو پوسٹ آفیس ہے اسی پوسٹ آفیس کے پاس یہ بیٹھے ہیں یہ اپنی تکلیف تو بیان کر چکے ہیں لیکن ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں پر ساٹھ لوگوں کو کچھ ٹوگوان دیا جائے گا اور دس بجے کے بعد یہ کھلا جائے گا تو دس بجے تک یہ جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک مجبور لوگ ہے جس کو واقع زورت ہے پیسوں کی وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ضیاب عمرٹ اقا صحیح لوگ ہیں یہاں پر جس کو زورت ہے کوئی رکھشہ چلاتے ہیں کوئی بہت غریبی لوگ ہیں یہاں پر جس کو زورت ہے اور اندر کچھ ایسا بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیسے مل گئے بلکہ ایسا بھی کچھ یہاں پر سنائی جا رہا ہے کچھ لیڈیز نے بتایا کچھ خواہتی نے بتایا پیسے مل گئے ایسا کچھ الزامت لگے ہیں پوسٹ آفیس کے لوگوں پر کہ یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے ہم اس کی جانکاری ضرور کریں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیں یہ سارے لوگ اپنی مجبوری بتا چکے ہیں کہ ایک حکومت کی جانب سے جو پندرہ سو روپے کا اعلان کیا گا تھا وہ پندرہ سو روپے حاصل کرنے کے لیے اتنی رات گئی یہاں پر یہ بیٹھ ہیں اور صبح دوزبے تک یہ بیٹھنے کا مائدہ کر چکے ہیں کہ صبح دوزبے تک بیٹھیں گے کامرہ پرسان اکبر کے ساتھ میں شہباد بیبین نیوز حیدراباد